اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین ہماری دنوں امام ہوئے یا رب العالمین حافظ آئے ناغبان اسلامی تشریف لائے نمازی تشریف رکھے بزرگ نمازی تشریف رکھے یا رب العالمین یا رب العالمین اپنے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان سب نفوسِ خدسیہ ان سب اچھی لوگوں کے صدقے مالی دن رشان ہو اس طفلی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے زخیرہِ آخرت فرما یا رب العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ میں یا رب العالمین زندگی برکی بھوٹی بھوٹی نے کیا اور جو ہمیں اس سالے سواب کیا گیا وہ بشبول ان نے کیوں کہ یا رب العالمین پیش کرتے ہیں ان کا ہی سال جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو یا رب العالمین ہماری جانت سے یہ ادنا اور حقیر سندرانہ پڑھا چڑھا کر اپنے حضیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سواب تاپر با یا رب العالمین ان اعمال میں ہزار کمیاں کوتائیاں اور کجیاں ہوگی اے داپی رحمت سے تیرے حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانِ سواب کی برکت سے اس کی کمیاں کجیاں مرود سرما دے یا رب العالمین ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنا سارے انبیاء صحابہ تعبیعین وطبع تعبین علیاء کاملین مرمائی عاملہ جمی مومنات مومنین مسلمات مسلمی آئیمہ مجتہدین تمام صلی اللہ علیہ وسلم بزردان عدیم والدین مصطفیٰ عزباد مطارع تعالی بیت اتھار یا رب العالمین حضرت جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شہزادیاں آپ کے سارے بیٹے مالک دل باشان اور حضرت سگدر عبیقی فاطمہ کی ساری آلولاد خصوصاً حضرت امام حسنین کریمین کو یا رب العالمین حضرت کرتے ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرماؤ شجرہ علیہ قادریہ حضرت عطا علیہ کے سارے بزرگوں کو اس کا ثواب نظر پتے ہیں قمر بن فرماؤ کل عالم کے سارے علیہ اکرام کو اس کا ثواب عطا فرماؤ علماء مفسرین محدثین یا رب العالمین سارے لوگوں کو اس کا ثواب عطا فرماؤ آدم علیہ السلام سے لکھر قیامت تک مومین و مرمونات مسلمین و مسلمات کو اس کا ثوابتہ فرماؤ یا رب العالمین عمجر بر ساہید کے عمجر بر ساہید کے والدین کریم مین کو اور یا رب العالمین ان کے بھائی قاسم برد مرہون کو یا رب العالمین اس کا ثوابتہ فرماؤ کریم مولا جللہ شان ہو کریم مولا جللہ شان ہو ہماری امام صاحب فرماؤ رہے ہیں ان کی خالہ کا انتخال ہوا ایک ماہ قبل اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ ثواب مرحمت فرمائے ہیں ہماری مسجد کے ایک نمازی ہے ہماری مسجد کے ایک نمازی ہے نصیم بھائی کی دکان کے ساتھ ان کی دکان ہے ان کے والد کا گل پرسوں چلتے کرتے ہیں دکان وہ نوجوان ان کے یہ بڑے پریشان نظر آ رہتے اور انہوں نے دعا کے لئے کہا وہ تو موجود نہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے ایچھے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد کی بخشش فرمائے بلکہ دل جوئی کے لئے ان تک پیغام بھی پہنچا یہ کتنا دل خوش ہوگا کہ یار نمازیوں نے اکیلے بیٹھ کر میرے باپ کے لئے دعا کریں تو آپ ان تک پیغام بھی کس کو ملے تو پہنچا یہ کہ ہم جب میخل میں بیٹھے تھے تو ان کے والد کے لئے یہ میں ثواب کی خاطر کر رہا ہوں مجھے نمبر نمبر نہیں لگانے اور وہ مطلب کو نظرہ نے توڑی دے دیں گے دے بھی تو مجھے اس بارے میں کوئی مطلب کو موقع ہوا کرتا ہے معاذ اللہ سمجھنے کے بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے یہ یاد رکھئے حدیث شریف ہے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کے دل میں خوشی دعا کرنا یہ اس کا خیال رکھئے آپ بتائیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے والد کی بخشش فرمائے کروٹ کروٹ جنت اتا فرمائے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے ان کے لبائکین کو صبر جمیل عطا فرمائے ہمارے بھی جتنے عزیز اقرباء اباؤ اجداد متعلقین باصلین ہمارے ندین ندین بھائی کے والدین کریمین کا انتقال ہوا اللہ جللہ شان ہوا ان کی بخشش و مغفرت فرمائے ہمارے جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے ان کے عزیز اقرباء اباؤ اجداد متعلقین باصلین جتنے بھی ہیں موت کے قریب ہوں گے جانے ہماری کباری آجائے مالک اللہ شان و رو رسول اللہ کے میلات کا سبقہ ہماری بھائی بخششی فرمائے یا رب العالمین نیچے مدینے میں اے رب العالمین شہادت کی موت عطا فرمائے یا رب العالمین سست سست کے مرنے کی وجہے رسول اللہ کے جلووں میں موت عطا فرمائے یا رب العالمین گناہوں سے سچی طوبہ نصیب فرمائے رسول اللہ کی ایسی محبت جو گناہ چھوڑا دے وہ عطا فرمائے رسول اللہ کی وہ محبت جو نیکیوں پر لگا دے وہ عطا فرمائے رسول اللہ کی وہ محبت جو ساری زندگی کی نمازیں دلا دے وہ عطا فرمائے رسول اللہ کی وہ محبت جو والدین کا عدد پروسیوں کے حقوق اقلاقِ حسنہ عطا فرمائے وہ محبت کا جذبہ نصیب فرمائے خریم اللہ جلوہ شان و ملاد کا صدقہ مالک اللہ شان جن کی قرضیں ہیں ان کے قرضیں اتر جائیں جن کی رقمیں پسی ہیں وہ رقمیں بے جائیں جو مسئیبت زدہ ہیں مسئیبتیں دور ہو جائیں دکھ درد دور ہو جائیں مالک جللہ شان ہو آسانیہ راحت اعطا فرماؤں جن کی چھت نہیں انہیں چھت اعطا فرماؤں یا رب العالمین اپنے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بڑھ سائد تو یا رب العالمین پوتا اعطا فرماؤں مالک جللہ شان ہو ان کو پوتا عطا فرماؤں صرف پوتا ہی کیوں قریم مولا تیری شان شان کریمی اتنے بڑی ذات کے سامنے جس سے بڑی کوئی ذات نہیں اللہ اکبر تکبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تیری شان قریم مولا جللہ شان ہو ان کو نیک پاک نیک پاک اولاد در اولاد نصیب فرماؤں یا رب العالمین آفیت سے عطا فرماؤں اور ولی اولاد نصیب فرماؤں مارے دیر کے اولادیں نہیں یا رب العالمین ان کے حقے کی دعا ہوئی یا رب العالمین اولادیں نصیب فرما کریم اللہ جن کی اولادیں ہیں اپنی اولادوں کی نیک تربیت یا رب العالمین ملاد کا صدقہ حضرات حسنین کریمین کا صدقہ جنب رسول اللہ کے شہزادوں شہزادیوں کا صدقہ یا رب العالمین ہماری ساری دعاوں کو اپنی باردہ میں قبول امدرس فرما ملی جللہ شاہ نجود بٹسائی کو یا رب العالمین شفائی کاملہ ان کے ساری آل اولاد ان کے دامات ان کی بیٹیاں ملی جللہ شاہ نجود بیٹا بہو ملی جللہ شاہ نجود ان کی اولادیں کریم اللہ سب کو خیر عطا فرما یا رب العالمین خبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین ہماری مسجد کے متولین ملی جللہ شاہ نجود ان کے صحت اتنی دعا فرمایے بیٹے نے بتایا ان کو صحت کاملہ نافیہ کا فرما ہمارے امام صاحب ہمارے معظم بھئی حافظ معظم یا رب العالمین ان کو بھی صحت کاملہ جلال نفر ملی جللہ شاہ نجود ان کی آل اولاد جللہ شاہ نجود جی جی ان کے لئے ہم نے مسجد میں فاتح خانی بھی کی ملی جللہ شاہ نجود رب عبدالقدیل خان صاحب کو یا رب العالمین کروٹ کروٹ جنت پر رہا فرما ان کی آخرت کے منازل حسان فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما ان کے لواہتین کو سمر جلیل اتا فرما کریم وعدا یا رب العالمین ہم بھی ایمان کی موت پر سوالی ہیں ہمیں بھی ایمان کی موت اتا فرما حج و مرہ کی صعبت نصیب فرما بیٹیوں کے لئے یا رب العالمین خیر اتا فرما بیٹوں کے لئے خیر اتا فرما یا رب العالمین اکنی حلیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جن کے دل میں جو جو جائز مرادے ہیں یا رب العالمین ہر دل کا حال جانتا ہے قیلو کال جانتا ہے یا اللہ ہر دل پر رحمت کی نظر فرما کر مرادے پوری فرما یا رب العالمین تیری باردہ سے خیر کے سوالی ہیں اول آقر ظاہر باطل خیر خیر دلنا و خیر آقرہ ہماری دعاوں کو رسول اللہ کی ولادتی رات کے سبقے میں قبول موجود فرما وصل اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلا آلہ واسحابہ المعقین برحمتک یا رحمت رحمت بحقی لا الہ اللہ محمد ورسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم